جی فسٹی ہے بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے عامریت کی خوبیاں عامریت جو ہوتی ہے وہ ایک مضبوط طرز حکومت ہوتی ہے جمہوری نظام میں اگر ہم دیکھیں تو افرہ تفری ہوتی ہے بدمنی ہوتی ہے انتشار پایا جاتا ہے لیکن عامر کی لا محتوط قوت کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا ملک میں بچینی اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے اس کا نظام حکومت جو ہوتا ہے ڈکٹیٹر کا بڑا مضبوط ہوتا ہے دوسرا فوری فیصلے جب ایک ڈکٹیٹر ایک ہی بندے کے پاس حکومت ہوگی تو وہ اپنی مرضی کے مطابق بغیر وقت ضائع کیے کوئی نہ کوئی آرڈر جاری کر لیتا ہے اور فوری طور پر کرتا ہے ہنگامی حالات کے لیے عامریت جو ہے بڑی موضوع ہے یہ نظام جو ہے بہرانوں یا ہنگامی حالات میں بڑا موثر ہوتا ہے کیونکہ سارے کے سارے اختیارات جو ہوتے ہیں فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں جو تمام مسائل کے بارے میں فوری فیصلے کرتا ہے اس لیے ہنگامی حالات پر قابو پانے کے لیے اس کے پاس یہ صلاحیت مجود ہوتی ہے عامریت میں حکومت چونکہ مضبوط اور مستقل ہوتی ہے اس لیے پالسی کم و پیش ایک جیسی رہتی ہے کیونکہ اس میں حضب اختلاف یعنی اپوزیشن کا بھی کوئی رول نہیں ہوتا قومی اتحاد اس نظام میں مخالف سیاسی جماعتوں کی عدہ مجودگی میں لوگوں میں پارٹی بازی اور سیاسی گروہ بندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں عامریت میں قومی تعمیر و ترقی کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ہر بندہ جو ہے وہ لگن اور دیانتاری کے ساتھ محنت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اس نظام حکومت میں مضبوط دفاع ہوتا ہے یعنی عامر کے اقتدار کا انحصار جو ہوتا ہے وہ فوجی قیادت پر ہوتا ہے اس لیے فوجی قوت میں اضافے پر ہمیشہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے بجٹ کا کافی حصہ جو ہے وہ دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے جس کی واضح مثال ہمیں جرمنی اور اٹلیم ملے گی کہ یہ لوگ مختصر عرصے میں دنیا کی درجہ اول کی فوجی طاقتیں بن گئے ہیں اب ہے جی اس کی خامیہ کیا ہے جہاں ایک چیز کی خوبی ہوگی وہاں اس کا بالکل آپوزیٹ یعنی اس کی خامیہ بھی ہمیں نظر آئیں گی سب سے پہلے ہے جبرو تشدد عامرانہ نظام حکومت کا ایک سب سے بڑا جننکس ہے وہ یہ ہے کہ عامر جو ہے ڈکٹیٹر اپنے مخالفین کو کچنے کے لیے تشدد امیز رویہ اختیار کرتا ہے وہ عوام پر ظلم و ستم کرتا ہے مظالم بہت زیادہ کرتا ہے اور ملک میں ہر وقت خوف و حراس کی فضاء برقرار رکھتا ہے عامریت اپنے جنگی فطرت کی بنا پر بین الاقوامیت کے خلاف ہوتی ہے عامر جو ہے وہ امن دشمن اور جنگی جنون کا شکار ہوتے ہیں جیسے مسولینی جو تھا وہ امن پسندی کو بزدلی کہا کرتا تھا انقلاب کا خطرہ جمہوریت میں اگر حکومت کسی کو ناپسند کرے تو وہ بہ آسانی سے اس حکومت کو تبدیل کر دیتے ہیں لیکن عامریت کو حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی دستوری اور پرامن راستہ نہیں ہوتا اس لیے عوام کو تشدد اور خون خرابے کی راہ ہموار کرنی پڑتی ہے وہ کس طرح یا تو آپ ڈکٹیٹر تو جو ہے ڈکٹیٹر اس کو موت یا انقلاب کے ذریعے یا آپ اس کی کرسی جو ہے وہ خالی کروا سکتے ہو یہ نظام حکومت جو ہے وہ ایک غیر یقینی ہے اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہوتی کہ ایک لائک عامر کا جانشیم بھی ایک لائک ہی بچہ ہوگا اس کا بہتر صلاحیت کا خاتمہ ہوتا ہے اس میں شخصی ازادی ختم کر دی جاتی ہے فرد کی خودی عزت نفس جیسی صلاحیتیں مردہ ہو جاتی ہیں غیر ذمہ دار حکومت ہوتی ہے عامریت میں تمام ترحق خصوصیت میں جمہوریت کا تضاد پایا جاتا ہے جہاں موری حکومت میں عوام کو جواب دے ہوتی ہے جبکہ عامر جو ہے کسی کو جواب دینی ہوتا وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے دوسرا ہے مسنوعی اتحاد عامر جو ہے خوف و حراس پیدا کر کے مسنوعی قومی اتحاد قائم رکھتا ہے جس کی بنیاد پر خوف و حراس اور تشدد کی بجائے عوام کی منشاہ پر ہو چونکہ عامر کی موت واقعہ ہوتی ہے یا وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی آج جو ہوتا ہے اقتدار پر اس کی گریفت جو ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے اس لئے اگر ہم دیکھیں عامریت اپنی تمام خوبیوں کے باوجود جمہوریت کا نیبول بدل ثابت نہیں ہو سکتی شخصیت پرستی عامرانہ نظام کلی طور پر صرف ایک شخصیت کے گھرد گھومتا ہے اس کو ایک مقدس ہستی کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے عامر کی شخصیت کو اتنا باروب کر دیا جاتا ہے کہ آپ اگر وہاں جائیں گے ہر سرکاری دفتر چراہے سڑک اور گھر میں اس کی گھر میں اس کی تصویر مجود ہوتی ہے عامر ہی عوام کے تمام دکھوں اور مسائل کا مداوہ ہوتا ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ برحال عامر ایک انسان ہے اور اسے غلطی ہو سکتی ہے شخصیت پرستی کا یہ رجحان بڑا خطرناک ہوتا ہے کسی فرد کی بجائے اداروں کو ہمیں مضبوط بنانا چاہیے ٹھیک ہے پیٹا یہ آپ کا ختم ہو گیا ہے کل ہم پڑھیں گے وحدانی اور وفاقی طرز حکومت کیا ہے